بڑے بزرگ کہتے تھے کہ پیسہ کمانا آسان نہیں ہے لیکن آج کے سمعے میں پیسہ کمانے کے کئی راستے ہیں پیسہ کمانے کے لیے راستے تو کئی ہیں لیکن آسان راستہ نہیں ہے انظار کو پیسہ کمانے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا کچھ تو کم سمعے میں آہدک پیسہ کمانے کے لیے غلط راستوں پر اپنا لیتے ہیں لیکن اس بیچ ایک یوبتی نے پیسے کمانے کیلئے ایک الگی راستہ بتایا ہے یوبتی کا کہنا ہے کہ وہ اس کام سے ہر مہینے لاکھوں روپے کمان رہی ہے احرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایسا دعویٰ کرنے والی یوبتی محض 22 سال کی ہے دراصل لتیشہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تھوک کی بوٹل بیچ کر کمائے گئے پیسے سے انہوں نے گیارہ لاکھ روپے کا کرج چکا دیا ساتھ ہی نیا فلیٹ بھی کرید لیا نیو یورک پوسٹ کو دیئے انٹرویو میں لتیشہ نے بتایا کہ یہ سب ایک جھٹکے سے ہوا اب مجھے یہ کام کرتے ہوئے چار سال ہو گئے یہ تب ہوا جب میں میڈیکل کی پڑھائی کے لیے انگلینڈ کے مینویسٹ آئی تھی اور سپر مارکٹ ٹیکسو میں کام کرنا شروع کیا تھا میں ایک ویب سائٹ میں بھی کام کر رہی تھی تب ہی لوگوں نے عجیب و گریب ری ایکٹ کیے آنگے انہوں نے کہا کہ میں پہلی بار جب مجھ سے کسی نے تھوک بھری بوٹل مانگی تو مجھے لگا کہ یہ مزاک ہے لیکن میں نے ایسا کیا اور اکتیس ہزار روپے کم آئے میں نے ایک دشملہ چون لاکھ کی بوٹل بیچی یہی سے شروع ہوئے لتیشہ کے اچھے دن لڑکی نے پیسہ کمانے کا ایسا تگڑا جگار نکالا جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا نیویرک پوسٹ کے روپورٹ کے مطابق لتیشہ نے دیکھا کہ لوگ کٹے ہوئے ناکھون تھوک اور ہفتے بھر پرانی چادر کے بدلے قریب 31,000 دینے کو تیار ہے پھر کیا تھا لتیشہ کو مل گیا سب سے آسان کام پہلے تو اسے خود بھی وشواس نہیں ہوا کہ اس طرح سے بھی پیسے گمائے جا سکتے ہیں لیکن دیرے دیرے وہ کام سمجھ گئی اور انہیں کسٹمر کو ہینڈل کرنا بھی آ گیا